نمشکار میں ڈاکٹر ڈلین کمار سوری فیملی فیزیشن آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں چلیے آج جان کر ہی شیئر کرتے ہیں ایک اپڈومنل بیدنگ کے بارے میں جسے ہم بیلی بیدنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈائیفرامیٹک بیدنگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سانسوں کا لینا جس میں ہمیں اپنے پیٹ کے اوپر جو ایک ڈائیفرام ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں یہ ڈائیفرام ہوتا کیا ہے یہ ایک ڈوم شیپ اکار کا ایک مسل ہوتی ہے جو کی ہماری تھورسک کیوٹی کو جو ہماری چیسٹ کی کیوٹی کو اور ابڈومنل کی جو ہمارے پیٹ کی کیوٹی ہے اس میں پارکیشن کرتی ہے اس میں ایک ایسی ایک مسل ہوتی ہے جس کی کاروائی سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ مٹ سکتے ہیں عام طور پر سبی لوگ جو ہیں وہ شیلو بریدنگ لیتے ہیں چیسٹ کی ہلکی فلکی سانس سے اپنی جیون چریہ چلاتے رہتے ہیں لیکن اگر پورے دن میں آٹھ دسوار اگر ہم ابڈومنل بیدنگ ایکسرسائز کریں ڈائیفریٹنگ بریدنگ کریں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ مل سکتے ہیں تو یہ بینیفٹ کیا کیا ہوتے ہیں میں کچھ چند آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کرتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے بینیفٹ کیا ملتا ہے کہ جو لوگ جن کی لنگ کیپسٹی کم ہوتی ہے جیدہ سانس نہیں لے پاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا ان کو عادت ہی نہیں ہے تو اگر وہ جب ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے ابڈومنل کی ڈائیفرام کی مسل ہے اس کو جب کانٹریکٹ ہوتی ہے یہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فلیٹ ہو کے نیچے کو چھکتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو چیسٹ کی کیپسٹی ہے اس کا جو والیوم ہے وہ زیادہ بھڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لنگز فورتے ہیں اور اچھی ماترہ میں ہوا جو ہے ہمارے فیفروں میں جاتی ہے جب آکسیجن زیادہ اچھی جائے گی اور پھر وہاں پر کاربن ڈائیک سائٹ کا جو ڈیفیوزنلی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جب ہمیں اچھی ماترہ میں آکسیجن ملے گی تو دیکھئے اس سے پھر ہمارے جتنے باڈی کے سل ہیں وہ بہت اچھی پرکار سے کارشیل بن جاتے ہیں تو ایک بینیفٹ تو یہ ہو گیا دوسرا کیا کرتے ہیں جب آپ اپڈومنل بریدنگ لیتے ہیں میں اس کی چرچہ کروں آگے کہ یہ کس پرکار سے لی جاتی ہے اس کی چرچہ میں آگے آپ سے کروں گا یہاں یہ بینیفٹ سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کا سٹریس لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ اپڈومنل بریدنگ کریں گے سانس اچھا کھیچیں گے اندر ہوا زیادہ جائے گی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹریس لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا تناؤ بھی کم ہوتا ہے آپ زیادہ اپنے کو ریلیکس محسوس کر سکتے ہیں تو یہ ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے تیسرا بینیفٹ ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب اس پرکار سے آپ سانس لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر بھی ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا ہارٹ ریٹ بھی ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہارٹ کی وجہ سے جو کچھ بیماریاں لگ سکتی ہیں اس سے بچاؤ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے تو یہ بھی بہت اچھا بینیفٹ ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا منٹر فوکس بھی بناتا ہے جب شریر کے اندر اچھی آکسیجن جائے گی تو برین کو بھی اچھی آکسیجن ملے گی تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری کنسنٹریشن پاور بڑھتی ہے ہم زیادہ فوکس کر سکتے ہیں کسی بھی ڈسیزن لینے میں پھر کوئی دکت نہیں آتی ہے تو یہ بھی دیکھیں جب ڈسیزن صحیح لیں گے تو پھر آپ کے کام بھی آگے اچھے ہوں گے تو یہ بھی اس کا بہت بڑا ایک اپڈومنل اگر آپ بریدنگ لیں گے تو اس کا یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے پھر یہ دیکھیں آپ کے ایموشنز کو آپ کی بھاونہوں کو بھی یہ کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب آپ کی بھاونہیں کنٹرول رہیں گی آپ کی ایموشنز کنٹرول رہیں گی تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کے ریلیشنشپ آپ کا جو سمبند ہیں سماج میں چاہے وہ گھرے لو ہوں چاہے سماجک ہوں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی آپ کو غصہ کام آئے گا آپ میں سکھ دکھ کی جو بھاونہیں اکثر آجاتی ہیں چڑھ چڑھ پڑھنا جاتا ہے اس سے بھی اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایموشنز کنٹرول کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوشچر ہے آپ کے کھڑے ہونے کا دھنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ جب ایموشنز کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو یہ سٹرونگ بنتے ہیں تو آپ بلکل ایریکٹ کھڑا ہونا سیکھ جائیں گے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے کھڑا ہونا بھی نہیں آتا وہ اپنا پیٹ کھلا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے عجیب سی ان کی فگر ہوتی ہے سٹینڈ میں جو کھڑے رہتے ہیں تو اس سے بھی ان کو لاب مل سکتا ہے اگر وہ ڈیپ بریدنگ جو اپڈاملک بریدنگ ہے جو بیلی بریدنگ ہے اس کی ایکسرسائز دن میں تین چار بار دس دس منٹ کی اگر روچ کریں گے تو اس سے ان کو بینیفٹ ملتا ہے پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھئے جب آپ اتنی جب سانس لیں گے آپ کی لنگ کیپسٹی بڑھ جاتی ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا روگ اگر آپ کو لگ بھی گیا ہے فیفروں کا کوئی روگ ہے یا آپ نے کافی سمیں تک اگر سگریٹ اور سموکنگ کر رکھی ہے آپ کی جو لنگس ہیں وہ دسٹرائے ہو چکے ہیں ان کے جو الولائی ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو پھر کیا ہوگا جب آپ اپڈاملر ایکسرسائز اچھی کریں گے لنگ کیپسٹی بڑھے گی تو اسے ائر کا جو اندر جانا بھی انہیلیشن بھی اچھا ہو جائے گا اور پھر جو سانس سے آپ اس کو جب اپڈاملر اوپر ہوگا تو وہ آپ اسے بہار بھی پھیک سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھئے اس سے آپ کا ڈائیجیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں ہماری ایک ویگس نر ہوتی ہے وہ اسٹوملیشن یا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہمیں مدد ملتی ہے اس سے جو گیس کا پیٹ میں جو گیس بن جاتی ہے بروٹنگ بہت ہو جاتی ہے اس کی نکاسی بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کا ڈائیجیشن جب ٹھیک ہوگا تو پھر آپ کو کانسٹیپیشن ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی آپ بینیفیٹ ابڈامنل بریدنگ کرنے سے آپ اٹھا سکتے ہیں پھر دیکھئے یہ کیا کرتا ہے پین منیجمنٹ میں بھی مدد کرتا ہے مان لیجیے آپ کو چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی اور گھٹنا گھٹ گئی ہے جس میں آپ کو بہت درد ہو رہا ہے شہشارے رے کوئی پین ہو رہا ہے تو جب آپ ابڈامنل ایکسرسائز کریں گے لمبی لمبی سانسیں کھیچیں گے پیٹ کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں ایک ہارمون سیکریٹ ہو جاتا ہے جسے انڈورفن ہارمون کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ درد اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیضہ ملتا ہے پھر ساتھ میں جو اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا آپ نے مائنڈ کو فلنس بنا کے رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بہت جیدہ مدد کرتا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جتنے یہ میرے بینیفٹس بتائے یہ آپ کی لائف کو ایک بہت اچھا آپ کو ہیلتی بنا کے رکھ سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریسپریشن لیا کیسے جاتا ہے ابڈومنل ریسپریشن لینا ایک الگ ہے اور فیپڑوں کی سانس کا لینا ایک الگ ودی ہے عام طور پہ یہ کیونکہ ہم لوگ ورکنگ کرتے ہیں کافی دن دن میں کم سے کم آٹھ دس گھنٹے سبھی لوگ باہر جاتے ہیں یا گھر میں کام کرتے ہیں تو اسے اچھا یہی رہتا ہے کہ یہ چیئر پر بیٹھ کے کر لیا جائے ویسے جو گھرے لوگ گھر کی لیڈیز ہیں وہ لیٹ کے بھی اس طریقے کو اپنا سکتی ہیں یہ ایک ترہی سے سمپلی فائی وے میں کہوں تو ایک چھوٹا سا سمپل سا میڈیٹیشن ہی ہے تو اس میں کرنا کیا ہوگا اس میں کرنا کیا ہے کہ سپوز آپ پہلے چیئر پہ بیٹھ جائیے میں چیئر والی بات پہلے کرتا ہوں آپ ریلیکس کر دیجئے چہرے پہ تھوڑی خوشی سی لگائیے مسکراہت لائیے اور ایک ہاتھ اپنی چھاتی کے اوپر رکھو کوئی بھی ہاتھ چاہے سیدھے ہاتھ یا لیفٹ ہے سیدھا یا دائیں کوئی بھی رکھئے اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھئے اور پیٹ کو فلانا ہے پیٹ کو فلانا ہے اور چیسٹ جو ہے وہ نہیں پھولنی چاہیے تو جب پیٹ کو فلائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ڈائیفرام جو ہے کنٹریکٹ کرے گا فلیٹ ہوگا اور جتنی بھی ائر ہے وہ شریف کے اندر جائے گی اور اس کی وجہ سے وہاں پر آکسیجن اور کاربن ڈائی سیز کا ڈیفیوزن ہوگا اور جتنے یہ میرے بینیفٹس آپ کو بتائے ہیں یہ دھیرے 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 میں ان کی بڑوتری ہوگی اس سے آپ کو آرام ملنا شروع ہوگا وہ سانس آپ کھینچ لیجئے کچھ سیکنڈ کے لیے آپ اس کو روک کے رکھئے اور پھر دھیرے دھیرے پیٹ کی مسلز کو اندر کو کریں گے وہ ڈائیفرام اوپر جائے گا اور وہ جو سانس سے جو ائر ہے جو کاربن ڈائی سیڈ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس کا کوئی سمیں نہیں ہے لیکن آپ پیٹ اس سمیں بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے پیٹ خالی میں اگر اس پرکار سے یہ کریں گے تو آپ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے شریر میں خوشی آگئی ہے ریلیکسیشن کر سکتے ہیں اس میں کیا کریں اپنے شریر کو پورا جمع جیسے گرا دیجئے بلکل گرا دیجئے اور سر کے ٹپ تک بلکل آپ ریلیکس ہو کے وہی گریا کرنی ہے چھاتی پہ ایک پیٹ کے اوپر رکھ رکھ دھیرے دھیرے لمبی سانس کھینچتے جائیے کیول ایب اس سے آپ کو بینیفٹ ملے ایک میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھا ہے اس کو کمبائن کر کر سکتے ہیں کبھی وہ والا ایکسرسائز کریے جہاں میں بتا رکھی ہے کہ گہری سانسوں سے کیا کیا لاب ہوتے ہیں اس میں ہمیں لنگز کو فلانا ہوتا ہے اس میں ابڈومنل کی ایکسرسائز کریے ابڈومنل کو فلانا ہے گھٹانا ہے تو اگر آلٹرنیٹ کبھی وہ کر لی ایکسرسائز یا کبھی کبھی پیٹ کی ایکسرسائز کر لی اگر یہ دونوں آلٹرنیٹ کرتے رہیں گے تو آپ مان کے چلیے آپ کو بہت لاپ ملے گا آپ کی لائف سپین بڑھ جائے گی آپ کو جب تناؤ نہیں ہوگا ریلیکس رہیں گے ساری کریان آپ کی فیزیکل اور منٹل اور ایموشنل جب بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ایک ستھر ہو جائیں گی تو آپ کو دیکھئے کتنا جیدہ بینیفٹ مل سکتا ہے اس کا اگزامپل آپ دیتا ہوں جو آپ واقعی اس سے آپ اس کو ریلائز کریں گے اس کی کتنی جیدہ مان لیجی آپ کی کار ہے بہت سندر موڈل کی کار ہے نئی کار آپ نے خرید رکھی ہے اس میں پیٹرول بھی بہت بڑی بھر رکھا ہے اس کا انجن بھی بہت اچھا چلتا ہے سب ریلائز کر دیں اس کی ریدم کو بنا لیں صحیح ڈھنگ سے کریں تو جو بھی آپ نے کھا پیا ہے جس پرکار کا بھی آپ کا جیون چریہ ہے تو اس پرکار کی سانسے لینے سے آپ کو بہت جیدہ بینیفٹ ملے گا جو سمپل سا ایک ٹپ ہے اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ کو شرط یا لاب ہو گا اس پرکار کے چھوٹے چھوٹے ٹپس میں دیتا رہتا ہوں اگر یہ میرے ٹپس آپ کے کام آتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اوروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ایک بیل آئیکن کا ملوں گا کسی اور ویڈیو پہ چھچا کریں گے تب تک لیے نمشکار بائی بات